احمد نور مجاسم احمد نور مجاسم احمد رب کی شارت احمد رب کی نعمت احمد رب کی نعمت شاہانہ آپ کی عظمت شاہانہ آپ کی عظمت یا محمد سیاں ذلت یا محمد سیاں ذلت چاروں طرف پس ظلمت چاروں طرف پس ظلمت آپ کو پانی کے بغیر زندہ رکھ سکتے ہیں خدا کی قسم ایسے ہوا ہے تم نے سنا ہے تمہارا یقین کم ہے ہمارے سجربے سے بات گزے ہمارا یقین زیادہ ہے پھر بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر پانی کے بغیر تم کو زندہ رکھ سکتے ہیں پھر بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کی کوشش کرو جس چیزیں ناراض ہوتے ہیں اس سے دور ہونے کی کوشش کرو تمہارے کام سب دنیا کے بنیں گے رضا کے بنیں گے مصیبتیں دور ہوں گی بیماریوں کے دم ٹوٹیں گے سب کچھ ہوگا آلمین کے لئے رحمت ہے کوئی بھی مصیبت تو وہ رحمت ہے کوئی بھی مصیبت ہے ناممکن ہو اس کو بھی ممکن کرنے والے ہیں لیکن غلام محمد نہیں بنتے ناممکن ہم لوگ غلام نفس غلام اور چیزوں کے بننے ہوئے ہیں دباؤ پڑتا ہے تو تذبیح پڑی دباؤ پڑتا ہے تو نماز پڑی دباؤ پڑتا ہے تو کچھ مسجد میں چلے گا ہے نہیں تو وہ ہی کہ وہ ہی ہیں وہ ہی کہ وہ ہی سمجھتے ہو نا بس سمجھ جاؤ نا ہم ساری ایسے ہیں نا دباؤ میں آئے ہوئے ہیں تو کچھ تذبیح چل رہی ہیں اللہ تو کوئی بھاگ تو نہیں سکتا اللہ عذاب دیرے میں ایک سکنٹ میں دے لیکن بتفائل حضرت محمد عذاب جلدی آتا نہیں بیچ میں ہمارے درمیان اللہ کے درمیان میں حضرت محمد ہیں اس لئے بچت ہے گھر بڑی بچت ہے یہ تم کوئی دردر سے فائدہ نہیں آتے ہیں یہ تم کوئی ایسے دکھتا ہے کہ امریکہ سے شکر آتی ہے تو ہندوستان سے نمک آتا ہے تو دودھر سے یہ سب دھوکہ ہے تم کو یہ سب اللہ سے آتا ہے اور وسیلہ حضرت محمد ہے جن کے تفائل کائنات وجود میں آئی ہے یہ تم کو دکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے کہ جن کو خدا پیدا نہ کرتا تو کائنات نہ پیدا کرتا یہ حقیقت ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے ہم بیٹھے عائش کر رہے ہیں بغیر ڈگری کے اور تم ڈگریوں والوں کو لاکے خدا نے میرے آگے بٹھا دیا ہے دیکھ لو تمہاری ڈگری مجھ کو لکھنا صحیح نہیں آتا ہے چینجم آتے پڑھا لیکن میری ڈگری عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ میری ڈگری ہم غلام محمد بن گیا بس یہ اور کچھ نہیں یہ تمہارے لئے بھی درکولہ بند ہے تم آتے نہیں اس طرف اور دیکھو ڈگری رکھے موچ رکھے بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے داری اچھی ہے نبی کو اچھی لگتی ہے لیکن کہتا ہے مجھے موچ اچھی لگتی ہے بیٹھا ہوا ہے اب کل سے انشاءاللہ نہیں آئے گا ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ سے مطلب ہے کسی سے نہیں ہماری سپر طاقت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی قسم اللہ کی قسم رب دی سان ہم کیا تھے کسی کو کیا کرنے موچ والے ناراں میں ہو جائے ناراں سے ہمیں موچ والے سے کیا آقا سے زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو ہمارا سب کچھ دین دنیا حضرت محمد مصطفیٰ یہ خود ہی پھسا ہوا ہے اس پھسنے میں اس نے مجھے لکھا نہ لکھتا لیکن جس مسئیبت میں پڑھا ہے کہتا ہے میری مسئیبت حالو تم میرا باپ حل کرے گا لیکن اس کو گمان شہد یہ غلام مصطفیٰ حل کرا لے گا پتہ نہیں آہ غلام مصطفیٰ خدا کرے ہم دل سے من جائے اور ان کے معاملے میں منافقت نہ کریں کہ دوسرے بھی راضی میں یہ نفاق آقا سے نہیں چلے گا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو دل میں ایسا دن میں پھر درود نبازے کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی تھوڑی بہت نصیب ہوتی ہیں کہ ان سے مخلص نہیں ہے سب کچھ ہوگا تم پیشاب کے وٹوانی پھینکوں کے سونا بنے کبھی وٹوانی سونا بنتی بنی ہے بزرگوں کی وٹوانی پھینکی سونا بن گئی پیشاب کی وٹوانی اور سید بھی نہیں تھے نظر جنادی کی میاں نظر جنادی کی میاں سونا کر دن وٹ کیا سید سے کیا جٹ جس کو عقیدہ ہوں سے عقیدہ نہیں اسنا سید کو فائدہ ہے نظر جنادی کی میاں سید بھی لاکھ بنے لیکن جب تک وہ بھی غلام مصطفیٰ نہیں بنے گا اس کا کام نہیں بنے گا اللہ دی قسم میں آگا اور تم کو وہ اتنی طاقت دے دیں گے میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن تم کو کہیں گے بس چھپ رہا ہوں بس ہاں زیادہ گھڑ بڑھ لی کرنا کہ میں رحمتا للعالمین ہوں تم کو رحمتا للعالمین کے نظریے سے تصرف نہیں کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے ہرنہ آپ یہ نہ سمجھئے یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے آج یہ ذرا سا جھک جائے نا مدینے جا کے آقا جی کے سامنے تمہارا سارا پاکستان رحمت بن جائے سارے مسئلے ختم ہو جائے ادھر نہیں جاتے ہیں سب کو بھار میں ڈالو دوستی حضرت محمد جو ناممکن ہر چیز کر سکتے ہیں اور بلا رائے بلا شک اس میں شک نہیں کرنا چاہیے شک نہ کریں شک نہ کریں خدا کی قسم ہر چیز کر سکتے ہیں اس وقت بھی کل بھی پرسو بھی ابھی بھی جب چاہیں یہ باتیں مجھ کو نہیں کہنی چاہیئے لیکن میرے ساتھ ایسے ہویا اور ایسا ہو رہا ہے تم سن رہے ہو لیکن میں کبھی دیکھ رہا ہوں تو پھر میرا یقین چونہ بنے یہ کمی تمہاری طرف سے ان سے کمی کسی کے لیے نہیں کہ تم خود ہی ان کی طرف نہیں آتے ہو یہ ساری کائنات رحمت العالمی کا کیا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں کوئی بھی مصیبت ہو کسی قسم کی ہو معاشی ہو ذہنی ہو دنیاوی ہو کسی معاملے کی ہو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہٹا سکتے دوسرا نہیں ہٹا سکتا رحمتن للعالمی آگے تمہاری مرضی ہے تمہاری مرضی ہے کمزوریاں تو نہیں جاتی ہیں لیکن نیت کرنے میں آپ کو کیا نقصان ہے اگر آپ کے دل میں یہ آجا میں غلام مصطفیٰ بن کے چھوڑوں گا جب تک سانس ہے چاہے کمزوریاں نیت تو پکی ہے اگر عمل کچھے بھی ہیں تب بھی نیت کا فائدہ تم کو عمل سے زیادہ ہوگا اسی تمہاری نیت حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ سچی ہے ان کے ساتھ میں نیت اچھی نہ رکھنے کیا ملے گا بتاؤ تو اس میں وہی شہر آ جاتا ہے پھر ہاں جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی سنا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز اللہ کرے ایسے نہ ہوں ہم انشاءاللہ چلے جو اسرت میں نے کیوں ایسی باتیں کی ہیں یہ جذبہ کیوں آیا ہے سوچ کے نہیں آیا ہے آگے تم سمجھ لو اگر سمجھ آتی ہے یہ جو بیٹھے بیٹھے میں جذبہ آیا ہے یہ جذبہ ایسے نہیں آیا ہے سوچ سے نہیں آیا شہروں سے نہیں آیا تم میں ایک چیز کہتے ہو اور سوچتے ہو مثلا ایسے عام بات کرتے ہیں وہ چیز پھر تمہارے سامنے ہوتی تم کو کیا ہوگا دبا کچھ ہوگا نا اور تمہارے مو سے بغیر سوچ سے نکلے گا کیا نکلے گا حیات النبی حضرت محمد اب اس سے زیادہ وضاحت کرنی میں کہا ٹھیک نہیں ہے اس سے زیادہ وضاحت حضرت محمد حیات نے ان کے خوطے ہمیں کیا کسی کی پڑی ہوئی ہے کیوں کسی پارٹی میں جائیں ہم بنے غلام مصطفہ ہم کیوں کسی پارٹی میں جائیں ہم کیوں کسی پارٹی میں جائیں سب مر گئے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ہے اگر ہے تو کائنات میں حضرت محمد نصفہ دگمگائے یہ عالم اگر ان کی نظریں کرا مر جائیں کیوں رحمت العالمین ہے نا اگر ان کی رحمت حرجہ یہ عالم نہ رہے عالمین اور رحمت العالمین خدا نے اس جور سے کہا ہے دگمگائے یہ عالم وہ ایک پر ہاٹا لے جو چشمیں وہ پارک وہ ایک پر ہاٹا لے جو چشمیں وہ پارک تو ہر چلمہ سے ڈھگمہ جائے تو عالم ہر چلمہ سے ڈھگمہ جائے تو عالم تو ایک پر ہاٹا لے جو چشمیں وہ پارک ایک پر ہاٹا لے جو چشمیں وہ پارک تو ہر چلمہ سے ڈھگمہ جائے تو عالم ہر چلمہ سے ڈھگمہ جائے تو عالم ہے تصویر عالم میں وہ جانے آلن 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 یہ آلم بنا چاہ کچھ بھی نہیں ہے تصویرِ عالم میں وہ جانے آلم لب ہلا دے وہ زی شانِ آلم لب ہلا دے وہ زی شانِ آلم تورے مجھ لوٹائے ہو رے مانے آلم تورے مجھ لوٹائے ہو رے مانے آلم تورے مجھ لوٹائے ہو رے مانے آلم شارہ زرائے کے کر دینا بھی جی شارہ زرائے کے کر دینا اثر آج ہوئی ہے دوبارہ نہیں ہوگی کل ہوگی کیونکہ شام ہو گئی ہے اثر آج ہوئی ہے لیکن آگے شام آگئی ہے اب اثر نہیں ہوگی کل ہوگی اب نہیں ہو سکتی ساری دنیا کری آقا جی کہیں گے اثر اب ہو سکتی صورت کو لائے واپس کا چلو حضرت علی کو نماز پڑھو کہیں ہو سکتا ہے ایسا قائرات میں ہو سکتا ہے سہنزدان کچھ بول سکتے ہیں نہیں ہو سکتا کل ہوگی اب اب نہیں ہوگی قضا کے وقت کو کوئی واپس نہیں کرتا ہے آقا جی واپس نہیں ہے کیا چھوٹ سکتے ہیں ان کے متعلقے ہیں پھر وہ کیا نہیں کرتے ہیں اب اثر کل ہوگی ختم ہو یہ بات ہے لیکن وہ کسر دوبارہ کرتے ہیں آہ ان کو مانا مگر انہیں جانا نہیں جانتے تو ان کے پیچھے ہی مرتے رہاں ہم مر جاتے یا مصرفہ آہ ان کو مانا مگر ان کو جانا نہیں آہ ایسی یہ نحمت کا آتا ہوں میں آہ ایسی یہ نحمت کا آتا ہوں میں تو بھی جوا کریں کہ کانسی ہے کہ تیرے دل میں پیار جاگے تیرے دل تیرے جگر کو آگا کرو گے لاغے تیرے دل میں پیار جاگے تیرے دل میں پیار جاگے تیرے دل میں پیار جاگے رات پر کو جاگے ان کی نظر جاگے ان کی نظر جاگے میرے سوئے پاک جاگے ان کی نظر جاگے ان کی نظر جا آئے ان کی نظر جا آئے ان کی نظر جا آئے تیرے دل میں پیار جاگے میرے دل میں جار جا کے میرے سوئے پاک جا کے میرے دل میں جار جا کے میرے سوئے پاک جا کے میرے سوئے پاک جا کے میرے سوئے پاک جا کے میرے دل میں جار جا کے میرے دل میں جار جا کے میرے سوئے پاک جا کے اچھا ماہیلیو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ کیا کہتے ہیں